نکل پڑا ہوں میں پھر ایک بار یہ دلاسہ گھر والوں کو دے کر کہ جلد لوٹوں گا میں اس بار لیکن نہ جانے وہ دوبارہ کب آئے گی ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاغ سین کچھ ہی ہے کہ پاکستان میں مجھے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا پورا اور اب ٹائم آتا ہے جانا ہے میں نے جرمنی لیکن میرا سٹے ہے بیچ میں دوبائی میں تو چار دن کا میں نے وہاں کا ٹرانزٹ ویزا لے لیا ہے اور ابھی تقریباً یہاں سے دو تین گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے اور ابھی تھوڑے دیت بعد یہاں سے نکلنا ہے ابھی ریڈی شڑی ہونا ہے کپڑے شوڑے پہننے ہیں تو پہن کی پھر ملتا ہوں تو ہاں جی فائنلی بھائی تیار شہر ہو کر لگش شگش جائے وہ بھی اٹھا لیا ہے اور ابھی گاڑی میں جا کے سمانچمہ رکھتے ہیں اور تقریباً دو سے بھائی گئنٹے رہ گئے ہیں ابھی فلائٹ میں چلتے ہیں ابھی چیک ان کرنا ہے پاسکورٹ وغیرہ وہ سب چیزیں کرنی ہیں تو بھائی اسلامباد میں میں تقریباً مہینہ رہا ہوں اور یہاں پر بارشواری جتنے کوئی خاص ہوئی نہیں ہے اور بڑی گرمی تھی جتنے آج میں نکلنے لگوں تو بھائی اترا زبردہ ستم کا موسم ہوئے دل کہہ رہے ہیں کہ ایتھری اور رکھ جاؤں چیک کروڑا تو بھائی اس سین کو بھی یہ ہے کہ سمانچوان سارا پیک کر لی ہے اور جو سمان ہے وہ تقریباً ڈیٹ سے دو کلو بطن ایکسیڈ کر رہے ہیں ایک حکbecue رہے ہیں ان کے ایک ایسے ہوئے ہیں کہ سمان کا مغلقہ ہے اس سے بے بھائی بڑے خیر کے ساتھ جانا آج میں جاتے ہیں ہر دیکھ بھی ان کے اقلقے کے ساتھ جشکے اور ایک ساتھ جانے لگتے ہیں رہا ہمارجہ بھائی کیسے ہی نیدے ہیں ایسا اللہ خیرہ ہمارے ہیں جو اللہ خیرہ ہمارے ساتھ جاتا ہے سلام بھی جانا آج میں دوگر ہی رہا ہے کارمیا کرنے ان شلال اس میں انشاءاللہ اگلی بار اور مذہب سکتے ہوگا تو ہاں بھائی دبائی کا ویزا جو لینے ہے ٹرانزیٹ ویزا وہ بھی ذرا ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے اور وہ میں نے تقریباً مہینہ پہلے جب میں نے یہاں پر ٹرائیول کرنا تھا تو اس کی مہینہ پہلے اس کی ویڈیٹس اوپن ہوتی ہیں تب یہ آپ اپلائے کر سکتے ہو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں لنک میں دے دوں گا وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے اپلائے ہوتا ہے تو اتحاد ایر ویز کی ڈیریکٹ ویب سیٹ سے میں نے یہ بک کی تھی اور مجھے ویزا دو تین دن میں آ گیا تھا تو بھائی فائنلی چیکن شیکن کر لیا تھا بورڈنگ پاس لے لیا تھا اس کے بعد پاسپورٹ کنٹرول بھی ہو گیا اور ایکزٹ کا سٹم بھی لگ گیا ہے تو بھی بی تھری گیٹ پہ جانا ہے اور یہاں سے فرائٹ لینی ہے اتحاد ایر ویز کی جو کہ مجھے پہنچائے گی ساڑھے دس ویجے بودھا بھی وہاں پہ دوست انتظار کر رہے ہیں اور پھر وہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ تو بھائی میں کیا شگل ملا ہونا ہے تو بھائی فائنلی میں بھی پہنچ گیا ہوں یو اے کے ایرپورٹ ابودابی پر اور فلائٹ بڑی خطرنات تھی پتہ نہیں پائلٹ میں مسئلہ تھا یا پھر ایرو پلین میں مسئلہ تھا بہت ہی مطلب آج در محسوس ہوئے پتہ نہیں کیا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ابھی سین کچھ ہی ہے کہ یہاں سے جانا ہے دوبائی اور دوبائی چار گھنٹے کی مسافت پہ ہے لیکن ابھی میرا ایک دوست آرہ ہے مجھے لینے اور اسی کے ساتھ ہی جاؤں گا اس سے بھی آپ کو ملواتا ہوں لیکن ابھی سب سے پہلے چل کے لینا ہے لگج اور لگج سے یاد ہے کہ تین کلو میرا جو تھا لگج ایکسٹر ہو گیا تھا پاکستان میں وہ پھر شکر ہے ایک ساتھ جاننے والا بندہ تھا اس کی وجہ سے پھر وہ چھوٹ مل کی ورنہ سمان نکالنا پڑتا اور خواری وغیرہ بہتا ہوتی تو یہ بھی دوسری بار ہے میں فیملی سے اس طریقے سے جدا ہو کر دوبارہ سے جا رہا ہوں اور مجھے اس چیز کا بخبوبی اندازہ ہے کہ کس طریقے سے والدین ہمارے بارے میں سوچتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ہمارے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ ہمیں اللہ کرتے ہیں اس طریقے سے باہر جانا اور سب کچھ کرنا لیکن اسی میں ہماری بہتری ہے بھلائی ہے کیونکہ جس طرح کے پاکستان کے بھی حالات ہیں تو اس طریقے سے وہاں پہ بندہ سروائیو نہیں کر سکتا تو بس اللہ پاکستان کے حالات صحیح کرے جوبز وغیرہ ایڈوکیشن وغیرہ سب چیزیں صحیح کریں تاکہ اس طریقے سے لوگ باہر ممالک نہ جائیں تو مجھے بھی کافی مطلب عجیب صحیح آج لگ رہا تھا سارہ دن نہیں جب سے میں ٹرائبل کروں کہ میں فیملی سے دوبارہ الگ ہو رہا ہوں اور پھر نہ جانے بتا نہیں کب ملاقات ہوگی تو میرے لئے تو مطلب میرے لئے تو ہے ہی ہے مشکل لمحات وہاں پر گزارنا سب کچھ ہے لیکن والدین کے لئے خاص طرح زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری پرورش کی ہوتی ہے اور وہ سب کچھ مطلب ان سے الگ ہو کر رہنا تو ان کے مطلب ان کے اوپر بہت سب کچھ گزارتا ہے اور ابھی اس چیز کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہو سکتا میرے بھی خود اولاد نہیں ہیں جب میرے اولاد ہوگی تو مجھے اس چیز کا زیادہ دکھ ہوگا اگر میرے اولاد میرے سے یوں جور کبھی جائے گی تو بھائی فائنلی میں اپنے دوست سے دوست دل سال بھائی ملا ہوں حسن خان میرے سر مہترم عزیز تو بھائی کیسی نیسی کہاں چار دن میں میں آپ پور کرو گئے اور کیا سسٹا میں بھائی آنگا تو بھائی تو ہم آپ کو ایک دن میں پرالیں گے بھائی تین دن پر سوچتے کیا گلے گی دیکھتے ہیں بھائی حسن کی مردی ہے جہاں پر میں گھومائے گا پھر آئے گا ہاں پھر گھوم نہیں گی جو آپ یہ اس طرح کے کھانے کھاتے ہیں اس سے جو ہے نا آپ یہ اٹر ٹیک کے چانسے پڑھ جاتے ہیں ہمارے انگیر ساں آئے ڈاکٹر بانگی تو آپ جب یہ لسن جو ہے نا تھوم جس کو کہتے ہیں پکی اب آپ یہ کھائیں گے اس کے تیس کے ساتھ سے چھوڑ ہے بہت اچھا ہے ٹیسٹ ہے یہ اس کے نام کی ہے تھوم نہیں نہیں یہ کھانا اس کے نام ہے لارمون اچھا یہ دن بے کی ہے یہ دن بے کی دن بے کی دن بے بہتیار ایکزٹ اور اب ایکزٹ ایکزٹ کا سٹیم بھی لگ گیا ہے